متحدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیحت طیبہ میں ہی تمام انسانوں کے لیے واضح راہی ہدایت موجود ہے بارہ ربیو الاول کے موقع پر اپنے پیغام میں الطاف حسین نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی مبارک بات پیچ کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اپنے عمل کردار اور حسن اخلاق سے کی انہوں نے علماء کرام زاکرین مشایخ اعظام اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ربیو الاول کے مبارک مہینے کا اعترام یقینی بنائیں اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق اور بھائی چارے کی فضا پر قرار رکھیں اور سازشی ناصر کی تمام سازشوں کو ماضی کی طرح اپنے اتحاد سے ناکام بنا دیں متحدہ قوم مومنٹ کے قائد علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم مسلمانوں کو عید مناظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی مبارک بات پیش کی اور دعا کی ہے کہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے مسلم امہ کے درمیان پیار محبت یقانیت بھائی چارہ اور اتحاد پیدا فرمائے اپنے پیغام میں علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر پیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ اپنے عمل کے دار اور غصن اخلاق سے کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیرت طیبہ میں ہی تمام انسانوں کے لیے واضح راہ ادھائیت موجود ہے انہوں نے مسلم امہ کے تمام علماء کرام ازاغین مشایق ازائم اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ربی رول کے مبارک مہینے کا احتنام یقینی بنائیں اپنے درمیان اتحاد اتفاق اور بھائی چارہ کی فضاء برقرار رکھیں اور سازش اناثر کی تمام سازشوں کو ماضی کی رنہ اپنے اتحاد سے ناکام بنا دیں